بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ہاں ناظرین میں حکیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افشل یوٹیوب چینل احمد ہل ٹیپس تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اولاد نرینہ کا ایک کامیاب اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے لگا ہوں بیسے تو میرے اولاد کے حوالے سے اس چینل پر کافی سارے وظائف اور کافی سارے ٹیپس شیئر کیے ہوئے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں جو آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے لگا ہوں وہ بہت ہی زیادہ کامیاب اور مجرب مانا جاتا ہے کیونکہ جس نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسے نا امید نہیں کیا کیونکہ یہ وظیفے کی خاص بات اس لیے بھی مانی جاتی ہے کیونکہ یہ وظیفہ صورت اخلاص کا ہے اور اس میں ساتھ دو رکت نفل اشراق بھی شامل ہیں کیونکہ جو تمام مسلمان ہیں ان کو اس چیز کا اچھے سے پتا ہے کہ صورت اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی بزرگی بیان کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات جسے چاہتی ہے اولاد عطا فرما دیتی ہے اور جسے چاہتی ہے بے اولاد رکھتی ہے تو آپ نے اس وظیفے کی مدد سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات سے رجوع کرنا ہے اور دعا مانگنی ہے انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو صاحب اولاد کر دے گی ویڈیو مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے افشیل یوٹیوب چینل ایمہ دلٹیپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیا گیا ریڈ کلر کا بٹن پریس کر لیں اور ساتھ ہی نوٹیفکیشن کو آن کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کا نیا وظیفہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ اب تک بہ آسانی پہن جائے اور آؤ مل کر ایک چھوٹی سی دعا بھی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا کے تمام بے اولاد جوڑوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں کیونکہ میں اتنا نیک صحت انسان تو نہیں کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک آمین کہنے سے میری دعا قبول ہو جائے اور کسی کے آنگر میں پھول کھل جائیں تو آپ نے طریقہ کار جو ہے وہ سمجھ لینا ہے طریقہ کار تھوڑا سا پچیدہ نہیں ہے آسان ہے اشراق کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ سورج نکلنے کے تقریبا 20 سے 25 منٹ بعد تک کا ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے نماز فجر جو ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے اور ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر جہاں پر آپ نے نماز ادا کی ہوگی اسی پر بیٹھ جانا ہے اور ایک چیز اور آ جاتی ہے اس میں کہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ گھر پر کر سکتی ہیں اگر میل حضرات ہیں تو وہ مسجد میں کر سکتے ہیں تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سو مرتبہ آپ نے صورت اخلاص پڑھنی ہے اور سو مرتبہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے ہزار دفعہ پھر صورت اخلاص پڑھنی ہے کیونکہ صورت اخلاص کی فضیلت بہت زیادہ ہے تو آپ نے ٹوٹل گیارہ سو مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے اور اس کے بعد تقریباً جو اشراق کا ٹائم ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے دو رکعت نماز نفل اشراق پڑھنے ہیں اشراق کی نیت تو آپ نے کرنے کے بعد یہ وظیفہ آپ کا مکمل ہو جائے گا تو یہ وظیفہ آپ جب کر لیں گے گیارہ سو مرتبہ صورت اخلاص اس کے بعد دو رکعت نماز نفل اشراق تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے صاحبِ اولاد کر دیں اس طریقہ کار سے اگر آپ دعا کرتے ہیں اور یہ وظیفہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ازدوجل اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اولاد نرینہ جیسی نعمت عطا فرمائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی تینکس فور واشنگ احمد ال ٹپس و سلام